ہلو فرینڈ دگلف ٹیکنگل میں آپ کا سواگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرن انسیڈنٹ کے بارے میں ہے وہ میں دو انسیڈنٹ ایسا میں بتاؤں گا جو آپ کو سب سے زیادہ جاننا چاہیے کرولر کرن سب سے پہلا جو ہے کرولر کرن اس کا میں ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا وہ کافی زیادہ وائرل بھی ہے ویڈیو آپ جیسا پہلے ویڈیو دیکھیں یہ سکرین پر پھر میں آپ سے بات کروں گا آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا اور ویڈیو آپ کانٹینیو دیکھی رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ گوھر سے سمجھئے اور گوھر سے دیکھئے اس ویڈیو کے اندر کیا ہوا ہے کس طریقے سے ہمیں گلتی نہیں کرنا چاہیے اور یہ گلتی کا کیا کارن ہے اور اس گلتی کا کون ذمہ دار ہے ریگر یا آپریٹر سب سے زیادہ یہی ضروری ہے اس کے اندر کرولر کرن دیکھ رہے ہیں جیسا موبائل کے اندر تھیری سشٹی ہوتا ہے تھیری سشٹی منز ہم کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں میٹریل کو لیکن کیا آپ کو پتا ہے تھیری سشٹی کا ایک مومنٹ کیا ہوتا ہے جہاں آپریٹر کے ڈرائیور کیبین ہوتا ہے اگر اس کے بیک میں ہمارا کونٹر ویٹ رہے گا اگر ہم فرنٹ سے اٹھائیں گے تو وہاں پر کچھ زیادہ کپسٹی اٹھا سکتے ہیں آئی مین دو ٹن ایک ٹن زیادہ ہی ہوگا لیکن کرولر کرن میں کیا ہوتا ہے آپ تھیری سشٹی کی اندر آپ زیادہ نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی ایک پوائنٹ ہے جیسے دو چین ہے اس طریقے میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈائریکشن میں اس ڈائریکشن میں پھر بوم بھی ہے اگر اس ڈائریکشن میں آپ اٹھا رہے تو کپسٹی آپ ہنڈے پرسنٹ اٹھائیں گے آپ کو میں ایک پوائنٹ بولتا ہوں آپ کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر ضرور فوکس کریں کوئی بھی کرولر کرن کا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ خالی زمین جو جیسے دھج جاتا ہے جہاں سوپنر ہے اس کو چھوڑ کر کہیں بھی آپ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں کرولر کرن کا وہ جو چین ہوتا ہے چین کے اس طرف سے یہ میٹریل اٹھا رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا سب سے زیادہ یہی ایکسیڈنٹ دیکھو گئے کارن کیا ہے یہی کارن ہے کبھی بھی چین کا ڈائریکشن اگر آپ کو زیادہ بیٹ اٹھانا ہے چین کا ڈائریکشن کچھ اس طریقے سے کرکتے اور کنین کا بھوم اس طریقے سے Мы4yy اٹھا نہ ہی وارد کرنے کا بółو اس طریقے سے رکھا سیم ڈائریکشن 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 میکن ہے جیسے آپ جانتے ہیں کوئی بھی میٹریل اٹھانے سے پہلے آپ Oswald کرتے ہیں اس کے اندر اندر سیون تی فائی پرسیمت یا ایٹ تم پرسنٹ تک آپ جاتے ہیں کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم جب یوٹلائیز اینن کلکولیشن کر رہے ہیں تو اس میں سیون تی فائی پرسنٹ ہم لوگ تو گئے لیکن لوڈ چارٹ آپ کو اس میں ایٹی فائی ضرور کرنا چاہیے ایٹی فائی پرسنٹ میں ہی لوڈ اٹھانا چاہیے لوڈ چارٹ کے اندر جو آپریٹر خود کرتے ہیں ریگر اس کو بالکل بھی نہیں کرتا ہے ریگر کیا ہے اس کے پاس ایک لیفٹنگ پلان آیا اس لیفٹنگ پلان کو فیل کرتا ہے utilization calculation جس میں hook weight ہوتا ہے material weight ہوتا ہے اور سیلنگز کا weight ہوتا ہے total کر کے اس کو کر لیا اس کے بعد اپنا calculation کر لیا جسا ہے اس calculation کا ویڈیو میں already میں already ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کس طریقے سے آپ کو load calculation utilization calculation calculation کرنا ہے percentage کس طریقے سے نکالنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا ہے تو آئیکن پر ضرور دیکھ لے آپ کو اوپر سکرین پر آئیکن پر مل جائے گا یا آپ کو میں ویڈیو کے description میں اس ویڈیو کو رکھ لوں گا lifting plan کس طریقے سے بنائیں گے تو آئی ہوپ تو مجھے اس ویڈیو کے اندر اور آگے جانا چاہیے جیسا میں آپ کو lifting plan کے بارے میں بتایا تو اس طریقے سے کرن کے اندر جو load chart ہوتا ہے اس load chart کو بھی 85% میں use کرنا چاہیے کی کی ایکچولی کیا ہے جو manufacture ہے وہ آپ کو 100% میں بنا کر load chart دیا ہے کی ہندے پرسنٹ اتنا میٹر radius میں اٹھائے گا آپ کو کیا کرنا ہے اس کرین کو اور save کرنے کے لیے 85% کرنا ہے جیسے 20 ton ہے تو 20 ton میں آپ کو 18 ton اٹھانا ہے جیسے operator کرتے ہیں اگر operator آپ پوچھو گے کوئی اچھا high qualification operator ہوتے ہیں تو اس operator سے کبھی بھی آپ لوڈ chart کے بارے میں پوچھو گے کی کتنا آپ کا اس میٹر پر radius بن رہا ہے تو اگر 20 ton بنتا ہوگا وہ آپ کو 100% وہ 18 ton بتائے گا کیوں کیونکہ اس کو بھی لے دے کے چلنا ہے اس کا بھی ایک جان ہے اس کا بھی ایک پریوار ہے تو یہ چیز آپ خود کیوں نہ کر لیں یہ آپ کو خود کرنا چاہیے اگر آپ کبھی بھی operator ہے operator بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ safety کے بارے میں جاننا چاہیے نہیں تو آپ جیسے یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کس طریقے سے accident ہو گیا incident ہو گیا کتنا fatal ہو گیا کتنی موت ہو گئی کتنے کے پریوار چھڑ گیا ہے لیکن یہ سب چیز بولنا نہیں چاہیے لیکن یہ سب ہمارے زندگی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو سکتا ہے یا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کیوں یہ ہم standard کو maintain نہیں کر رہے میں یہی کبھی بھی جو وائرل ویڈیو ہوتے ہیں وہ ہی میں آپ کو کبھی کبھی اپنے چینل پر بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ایک اچھے سپروائزر اچھے مینیجر اچھے انجنیس بن سکے ورک فیلڈ کے اندر کیونکہ آپ کی لائف کافی زیادہ ہے ایچلی مجھے ہر ویڈیو کے اندر بولا جاتا ہے کہ آپ کافی زیادہ فیکتے ہو لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بول رہا ہوں سیکنڈ جو چیز ہے میں آپ کو دوسرا ویڈیو دکھاؤں گا دوسرا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے دوسرا یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں گول جیسا ٹائر ہے یہ ٹائر کہاں لگتا ہے یہ آپ کو کلن میں لگتا ہے جیسے جو سیمٹ پلانٹ ہے سیمٹ پلانٹ میں کافی لوگ کام کیے ہیں تو وہ ان چیزوں کو ضرور جانے گا جو سیمٹ پلانٹ میں کام نہیں کیا ہے وہ یہ چیز کو نہیں جانے گا نہ یہ پاور پلانٹ کے اندر اور جو ادھر پلانٹ ہے پیٹروکرمیکل پلانٹ ہے اور ان کے ایسے پلانٹ ہے اس میں یوز نہیں ہوتا ہی جو ٹائر کا ویڈیو ہے اس ٹائر کی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کرین جو لفٹنگ کر رہا ہے لفٹنگ کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹائر کے اندر جو ہیچیز باندھے ہوئے اس کے اندر دو تین گلتیاں ہیں وہ گلتیاں میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ کا آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ اس میں ایک ناولیج آپ کو شیئر کر سکوں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ نے اس ٹیم گلتی نہ کرے سب سے پہلے جو گلتی ہے اس کے اندر سوپنر کا سوپنر میلز جو ہم لوگ پیکنگ لگاتے ہیں کیکہ اس میں شارپے سریعہ ہوتا ہے جو گولڈ راؤن ٹائر ہوتا ہے ہم نے بھی کافی سائٹ پر اس کو اٹھوایا ہے یہ کافی زیادہ بیٹ ہوتا ہے اس کے اندر کافی ہیٹ ہوتا ہے کلن کے اندر جو کلنگ کر ہوتا ہے اس کو روٹیٹ کرتا ہے کافی یہ ٹائر کا جو ویٹ ہوتا ہے shotgun سے اوپری ہوتا ہے کافی زیادہ جیسے 110 ٹٹن ہوتا ہےую پاسی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ ویٹ ہوتا ہے یہ کارن ہے کہ یہ کلن کے اندر ہوتا ہے کلن کے باہر جو روٹیٹ پوزیشن میں ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے پیکنگ کا استعمال نہیں کیا گیا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کبھی بھی کوئی بھی آپ میٹریل ویٹ والا اٹھا رہے یا کم ویٹ والا اٹھا رہے تو کبھی بھی آپ کو سوپنر کا ضرور استعمال کرنا چاہیے یا پیکنگ کا استعمال کرنا چاہیے پیکنگ بھی شٹرونگ ہونا چاہیے پیکنگ آئی مین شٹرونگ بولنے کا یہ مطلب ہے کافی لوگوں کو پیکنگ کی جگہ پر مزاک کرتے ہوئی بھی دیکھا گیا ہے اسے پلاسٹک کا یوز کر لیتے ہیں یا تھائلی کا یوز کر لیتے ہیں مطلب ایک ہسانے کا موقع ہم لوگوں کو بھی دیتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی آپ سٹرونگ پیکنگ یوز کر رہے سٹرونگ پیکنگ میں جیسے کوئی بیلٹ اگرہ جو آپ کا سائٹ پر خراب ہو گیا ہے ویپ سلنگ اس کو کٹ کر کے آپ اس میں لگا سکتے ہو یا کہیں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو سٹرونگ ہی لگانا چاہیے سیکنڈ جو چیز ہے اس کے اندر جو ایفیکٹیو ہے وہ ون سلنگ باندھا گیا ہے ون سلنگ کو بھی اس میں چوکر ہیچ بھی دیا ہے آئی ہوپ میں نے آپ کو ہر ویڈیو کے اندر بتایا ہوں کہ باسکٹ ہیچ چوکر ہیچ اور وارٹیکل ہیچ یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوڈ اٹھاتے ہیں اس کا جو پرفومنس ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کے اندر آپ جب دیکھ رہے ہیں چوکر ہیچ چوکر ہیچ جو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اس میں لیس ہو جاتا ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لیس مطلب یہ ہے اڑھائیسو کیجی ایک ٹن میں اڑھائیسو کیجی لیس ہو جاتا ہے آپ کا یا کوئی کوئی کمپنی میں اسی پرسنٹ آپ کا چوکر ہیچ میں بچتا ہے مطلب بیس پرسنٹ لیس ہو جاتا ہے بیس پرسنٹ مطلب ہے ٹو ہنڈرڈ کیجی آپ کا لیس ہو جائے گا تو اس کے حساب سے ہر ٹن میں لگانا پڑتا ہے دو سو کیجی دو سو کیجی دو سو کیجی کچھ اس طریقے سے آپ کا ویٹ کم ہوتے ہوتے چلا جاتا ہے تو منیمم آپ کا دس ٹن بھی چلا جائے گا اگر زیادہ میٹریل زیادہ کپرسٹی کا سلنگ ہوگا تو آپ سوچئے یہ کتنا ٹن کا یہ ٹائر ہے میں جیسا بتا رہا ہوں یہ ہنڈرڈ ٹن کا ہے ہنڈرڈ ٹن اور جو سلنگ لگا ہے وہ بھی چوکر ہی without calculation کیوں یہ ہمیں کبھی بھی calculation کرنا چاہیے کوئی بھی میٹریل اٹھانے سے پہلے اپ جان گئے سوپنر کا یوز نہیں ہوا تھا جیسے پیکنگ کا یوز اس میں نہیں کیا گیا دوسرا چوکر ہیچ کا استعمال کیا گیا چوکر ہیچ کا استعمال آپ کو بتا چکا ہوں کی اس میں ٹونٹی پرسنٹ لیس ہو جاتا ہے یا کوئی کوئی کمپنی میں ٹونٹی فائی پرسنٹ اس میں لیس کر دیا جاتا ہے اس پر سیفٹی سٹینڈرڈ تو آئی ہوپ آپ ان سب چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے اور کبھی بھی سیف کام کرنے کی کوشش کریں گے اور بیریکیشن ضرور کریں گے اور کبھی بھی کرنے کا انسپیکشن کریں گے اور کوئی بھی لیفٹنگ کرنے سے پہلے لیفٹنگ کا جو سیلنگس ہے اسیزریز ہے جیسے شائکل ہے وہ شائکل ہے ڈی شائکل ہے جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں ٹن بکل یوز کر رہے ہیں چین بلوک یوز کر رہے ہیں کوئی بھی چیز آپ کوئی بھی چیز یوز کر رہے ہیں اس میں کلرکوڈ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کلرکوڈ کب ہوگا جب آپ اس کو انسپیکشن کریں گے جو اس کا اپوائنٹڈ پرسن ہے اس کو جب انسپیکشن کرے گا تب آپ وہاں پر کلرکوڈ ہوگا یہ کلرکوڈ کافی نہیں ہے کبھی بھی آپ کوئی بھی میٹریل یوز کر رہے ہیں جیسے شائکل یوز کر رہے ہیں چین بلوک یوز کر رہے ہیں کبھی بھی آپ اس کو انسپیکشن کریں انسپیکشن کرنے کے بعد ہی آپ اس کو یوز کریں ایبری ڈے ایبری ٹائم ایبری منٹ آپ اس کو انسپیکشن کریں دوسرا ٹیگ لینڈ کا ضرور استعمال کریں اور چوتھا جو ہے کبھی بھی آپ کو جل بازی کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا ہے کبھی بھی آپ جل بازی فیصلہ لیتے ہیں تو آپ جیسا یہ ویڈیو میں انسیڈنٹ دیکھیں آپ اس کا شکار ہو جائیں گے ایسا کوئی ایکسیڈنٹ آپ نے فیس کیا ہے اگر فیس کیا ہے تو اس ویڈیو کو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ ہم نے اس لوکیشن میں فیس کیا ہے اور فیس کیا ہے تو آپ نیچ ٹائم آپ ضرور ان چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اور لوگ سیف ہو سکے اور آپ بھی سیف رہ سکے کیونکہ آپ کی بھی فیملی ہے اور ہماری بھی فیملی ہے تو اس لئے ہمیں ہر جگہ سے سیف ہونا چاہیے کام کے دوران اس کے بعد اور بھی جو کمپنی کے جو اسٹینڈرٹ ہوتے ہیں جیسے لفٹنگ پلان اور ریسٹ آسسمنٹ جیسے میٹھرڈ اسٹیٹمنٹ جو بنایا جاتا ہے اور بھی بہت زیادہ جو چیز ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے ناکی بنا کر خالی ہمیں کبارٹ میں رکھنا چاہیے یا فارمالٹیز ہمیں پورا کر کے اس کو سائٹ کر دینا چاہیے یہ ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اس میں جو فارمالٹیز ہوتی ہے جیسے ریسٹ آسسمنٹ کے اندر کیا ہزارڈ ہو سکتے ہیں جیسے یہ گر گیا تو اس کے اندر وہ بھی لکھ سکتے ہیں فالنگ اوبجیکٹ ہو سکتا ہے یا فالنگ میٹریل ہو سکتا ہے سلنگ ٹوٹ سکتا ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے یا لین آف فائر ہو سکتا ہے یا بوم ٹوٹ سکتا ہے بوم گر سکتا ہے ریسٹ آسسمنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی آدمی انسیڈنٹ کے اندر آ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ چیز کو ریسٹ آسسمنٹ کے اندر لکھا جاتا ہے اس کا ایک پلان ہوتا ہے ہم کو بیریکیشن کرنا چاہیے کبھی بھی کوئی بھی لفٹنگ کرنے سے پہلے ہمیں بیریکیشن ضرور کرنا چاہیے یہ ہمارا ایک سمارٹ ورک ہے جب میں ایک ریگنگ سپروائزر ہوں یا آپ ہو یا کوئی بھی ہے تو اس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے لوڈ کلکولیشن کرنے کی لوڈ انگل کلکولیشن کرنے کی سلنگ کے اندر کتنا ٹینشن آ رہا ہے جیسے اب یہ جو بندہ ہے یہ شاید مجھے اپنٹڈ پرسن نہیں ہوگا یہ اپنا خود کا ایک ایک ایکسپریئنس شو کرتا ہوگا کافی لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ میرا کافی زیادہ ایکسپریئنس ہے میرے بیس سال کا ایکسپریئنس ہے کوئی پندہ سال کا ایکسپریئنس ہے لیکن اس کے ساتھ بھی اسی طریقے کا حاصل ہو جاتا ہے تو کبھی بھی ہم کو ان سب چیزوں پر ضرور دھیان دینا چاہیے لوڈ کلکولیشن پروپر کرنا چاہیے سلنگ کلکولیشن کرنا چاہیے وہ سلنگ کون سے ٹائپ کا ہے سینٹیٹک سلنگ ہے رون سلنگ ہے کیا پرفومنس ہے وہ کتنا ڈگری ٹمپریچر تک کام کر سکتا ہے اس میں الگ الگ ہر چیز آتا ہے تو آپ کو ان سب چیزوں پر سٹیڈی کر کے آپ ان سب جوب کو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ان سب کی اگر جانکاری نہیں ہے تو آپ ان سب چیزوں کو بلکل بھی نہ کریں نہ آپ ان سب چیزوں میں آپ آگے آئے آپ کو ضرور سکھنا چاہیے اور سکھنے کے بعد آپ ان سب چیزوں کو ضرور کرنا چاہیے کیا ہمارا جو لائف ہے وہ کافی ایمپورٹنٹ ہے جب ہمارا لائف ایمپورٹنٹ ہے تو ہمیں ان سب چیزوں کو بھی سکھنے کا اتنا ایمپورٹنٹ ہونا چاہیے تو آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ نے سمجھ گیا دو انسیڈنٹ جو کرن کے بارے میں میں آپ کو کھل کر بتایا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں تو آئی ہوپ مجھے لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے بہت کچھ سکھا اور انجوئی بھی کیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے تاکہ اور لوگوں تک پہنچے جو نئے لوگ ہیں جو اس نئے فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو اور بھی کافی زیادہ نولیج ہو اور ہمارے ساتھ جڑتے رہے اور جو 24 آورز میں نے ویڈیو بنایا ہے ریگر کے لئے وہ 24 آورز آپ کے لئے بلکل ویلکم ہیں آپ اس کے اندر آئے اور جوئن ہو جائے اور جو آپ کا جو کوششنز ہے آپ اس کے اندر فیلپ کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹاپک پر اور مزیدار ویڈیو کے اندر اور اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے کوئی سجاو ہے تو آپ کمنٹ کے اندر ضرور کریں جو ویڈیو کے اندر کمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ضرور کریں آپ کو میں ضرور ریپلائی دوں گا اگر آپ کو کوئی اور ویڈیو چاہیے تو اس کے بارے میں بھی آپ ضرور لکھ سکتے ہیں تاکہ میں نیسٹ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا کر لاؤں تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جائے ہی